گھر پر ہی ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ کو کسی قسم کے ٹریٹمنٹ کی کسی قسم کا لیزر کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے بعد میں سائیڈ فیکٹ کافی زیادہ ہوتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل ہیلتھ فیڈ دوستو آج میں آپ کو مولز کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی اچھی سی اور بہت ہی زیادہ افیکٹیو ریمیڈی لے کر آئی ہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں دوستو مولز میرے خیال سے لڑکیوں کا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پرابلم ہے اکثر گلز کا ہے اور ان کے فیس برک نیچرلی جو ہے مولز ہوتے ہیں جس ان کو ہم عام سبان میں کہتے ہیں کہ تیل ہیں تو ان کو آپ کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں ان کو ختم کرنا بھی بہت آسان ہے قسم کے ٹریٹمنٹ کی کسی قسم کا لیزر کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے بعد میں سائیڈ فیکٹ کافی زیادہ ہوتے ہیں تو آپ جو مولز ہیں ان کو گھر پر ہی ختم کر سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا جو پروسس ہے تھوڑا سا لینٹی ہے لیکن بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے اس میں آپ کو بالکل نیچرل چیزیں ہی میں بتا رہی ہوں جن کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اس میں آپ کو لینا ہے ارنڈی کا تیل جس کو ہم کہتے ہیں کیسٹرول ملکیسٹرول بہت اچھا ہے بہت ہی بہترین ہے ویسے بھی آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کے جو سپیشل جو یہ یوز کیا جاتا ہے آپ کے مولز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اور اس ریمیڈی میں جو اس کے ساتھ ہم نے کمبینیشن رکھا ہے وہ ہے بیکنگ پورڈر یا بیکنگ سوڈا جس کو آپ کہتے ہیں جو کہ عام گھر میں یوز ہوتا ہے کھانے میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ وہی سوڈا ہے اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کے سکن کے لیے اور اس کے ساتھ اس کا جو دوسرا فائدہ ہے وہ ہماری سکن کے کلر فیئر کرنے کے لیے یہ ہماری سکن کا کلر فیئر کرتا ہے اور اس کے علاوہ مولز کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ بہت اچھی ریمیڈی ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو چاہیے صرف 1 ٹی سپون بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پورٹر جس کو آپ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے کیسٹر آل کا اتنا مکس کرنا ہے کہ آپ کے پاس بالکل سمودھ سا پیسٹ ریڈی ہو جائے ٹھیک ہے اس میں لائک آپ کو 1 ٹی سپون جتنا ہی یا پھر 1 ٹی سپون جتنا کیسٹر آل مکس کرنا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ کے پاس جب یہ سمودھ سا پیسٹ ریڈی ہو جائے گا تب آپ نے اس کو اپنے کلین فیس پر اپلائی کرنا ہے لائک آپ نے پہلے اپنے فیس کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد اس کو ڈرائی کر لیں اچھے سے تاکہ فیس کے اوپر اور کچھ بھی نہ ہو اور جہاں جہاں پر آپ کے مولز ہیں جہاں پر آپ کے تیل ہیں اس جگہ پر اس کو لگا دینا ہے یا پھر فیس پر آپ کے کوئی بھی اور دھبا ہے جس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ بہت اچھا ہے اس کو سمپل ہے آپ نے اسی جگہ پر اسی ایریا پر جسٹ آپ نے اس کو لگا دینا ہے تھک سا لگانا ہے پیسٹ لگانے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے کوشش کریں رات کو لگانے سے پہلے سو جا زیادہ سے زیادہ ٹائم کے لئے آپ نے اس کو لگانا ہے اور اس کو لگانے کے بعد آپ نے دھوپ میں بالکل بھی نہیں جانا تو یہی بیس ٹائم ہوتا ہے رات کا جس کو آپ لگا کر سو جائیں سمپل اور صبح اوٹ کر آپ اس کو واش کر سکتے ہیں اس ٹریٹمنٹ کو آپ نے ایک مند تک لیگولر کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے جو مولز ہیں ایسا ایسا ختم ہونا شروع ہو جائیں گے امید کرتی ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس کو اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اپنا بہت سورا خیال رکھئے گا اللہ حافظ